ہیلو پرینڈ ہم نے یہ سب تو جان لیا تھا کہ اس پلانٹ کی پروننگ اور ریپورٹنگ کب اور کیوں کی جاتی ہے اور اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں پر یہ سب کام کیسے کیے جاتے ہیں وہی سب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور سیکھتے ہیں ایڈینیم کے پلانٹ کی پروننگ اور ریپورٹنگ کرنا پرینڈ جو میں ٹیکنک یوز کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے میں اس پلانٹ کو اس کی سوائل سے باہر نکالتا ہوں حالانکہ الگ الگ لوگوں کے اس کی ریپورٹنگ یا پروننگ کو کرنے کی الگ الگ میتھرڈ ہو سکتی ہیں کچھ لوگ پہلے اس کی ریپورٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے کچھ دن بعد میں اس کی پروننگ کرتے ہیں ویسے جس بھی میتھرڈ سے اس کام کو کریں اس سے پلانٹ کی ہیلتھ یا فلورنگ پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن میں ریپورٹنگ اور پروننگ دونوں ایک ساتھ کرتا ہوں سب سے پہلا اسٹیپ ہے ایڈینیم کے پلانٹ کو اس کی پرانی سوائل سے باہر نکالنا اور ایک پلانٹ آسانی سے اس کی مٹی سے باہر نکل بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کی سوائل میں زیادہ سے زیادہ ریت یا بھجری کا یوز کرتے ہیں پونتے کو گملے سے باہر نکال کر اسے ٹھیک سے چیک کر لیں اگر پلانٹ کی کسی بھی برانچ میں یا جڑوں میں کسی بھی ٹائپ کا انفیکشن دے تو اسے ترانت ہی ٹھیک کر لیں جنرلی ایڈینیم کے پلانٹ کی جڑوں میں روٹنگ کے سب سے زیادہ پرولم رہتی ہے کیونکہ یہ سارے پلانٹ پوری سردیوں کے مہنے ریشٹ میں رہتے ہیں اور دھوپ میں رکھنے کے بعد بھی اس کی جڑوں سے موشچر کم نہیں ہوتا اس کا جیادہ تر کارن کوکوپیٹ رہتی ہے یہ پلانٹ مینلی کوکوپیٹ میں ہی گروہ کیے جاتے ہیں اور جب ہم ان کو بینہ کوکوپیٹ ہٹائے پر کوکوپیٹ سے پانی زیادہ ایویپوریٹ نہیں ہو پاتا جس کارن جڑوں میں روٹنگ کی پرولم ہونے لگتی ہے میں نے اپنے ایڈینیم کے کچھ پونڈوں کو ان کی مٹی سے باہر نکال لیا ہے میں اپنے سبھی پونڈوں کی ریپورٹنگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کچھ پونڈوں کو میں نے اکٹوبر کے مہنے میں ہی ریپورٹ کیا تھا لیکن میں یہاں پر پروننگ سبھی پونڈوں کی کروں گا بس اب جلدی سے چیک کر لیتا ہوں کی میرے پونڈوں کی جڑنیں ٹھیک ہیں کی نہیں لیکن پھر ان پونڈوں کو اچھی اور ویڈرینڈ سوئل دینے کے بعد بھی ایک دو پونڈوں کی جڑوں میں انپیکشن ملی جاتا ہے یہ سبھی وہ پلانٹ ہیں جن کو میں نے اکٹوبر کے مہنے میں ریپورٹ کیا تھا اس لیے ان کو میں نے گملوں سے باہر نہیں نکالا لیکن میں ان سبھی کی سوئل کو باہر نکال کر اس میں نئی خاد والی سوئل ملاؤں گا اور اس کے بعد ان سبھی کی پونڈوں بھی کروں گا پھر ان ان سبھی پونڈوں کی سوئل میں میں نے جادہ سے زیادہ اینٹ کے چھوڑے ٹکڑوں کا یوز کیا تھا جس سے ان کی مٹی میں بلکل بھی پانی نہ رکے اور اسی کاران مجھے ان پونڈوں میں کسی بھی انپیکشن کا خطرہ بھی نہیں لگ رہا ہے ان کی پونڈوں کرنے سے پہلے اس کے نئے سوئل مکسر کی بات کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ ورمی کمپوز کا یوز کیا ہے اس لیے میں ورمی کمپوز کا یوز کر رہا ہوں ہماری ایریا میں ورمی کمپوز 20 سے 30 روپیز پر کیجی ایویلیبل ہو جاتی ہے اگلا ان ڈی گرینڈیا میں نے ایپسوم سوڈ کا یوز کیا ہے اس سے پونڈوں میں مینگنیشم کے سانسانت سلپر کی کمی پوری ہوتی ہے جس کاران یہ زیادہ پروٹو سنتیز کر پاتے ہیں سانتی یہ سوڈ پونڈوں کو ہرا بنائے رکھے گا اس کے بعد میں نے یہ کسٹکسن والی سینڈ لی ہے جو تھوڑا موٹی سینڈ ہے زیادہ بارک سینڈ میں بھی پانی کے روکنے کی پرابلم رہتی ہے اس طرح کی موٹی سینڈ کو لینے سے گملے کا ڈرنے سسٹم کافی اچھا ہو جاتا ہے اگلا انگیڈینڈ یہ فنجی سائٹ پاورڈر ہے جو ان سوی سے سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ ہے پلانٹ پر کسی بھی پنگا انفیکشن کو روکنے کے لیے میں نے یہ ساپ کمپنی کا فنجی سائٹ پاورڈر یوز کیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی اور فنجی سائٹ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھینلی یہ اینٹ کے ٹکڑے ہیں جن کو اس پلانٹ کی سویل میں ملانے سے گملے کی مٹی میں ڈرنے سسٹم اچھا ہونے کے سانس ساتھ ہوا کا سرکولیشن بھی اچھا ہو جاتا ہے آپ پرانے ٹوٹے ہوئے گملوں کے چھوڑے ٹکڑوں کو بھی یہاں یوز کر سکتے ہیں اب دوبارہ انہی پلانٹ کی اور چلتے ہیں جن کو میں نے گملوں سے باہر نکالا تھا ان میں بھی کچھ میں مجھے روٹ روٹ کی پرابلم نظر آ رہی ہے پرینڈ ایڈینیم کے پودھوں میں اس طرح کی روٹ روٹ کی پرابلم سب سے زیادہ کامن رہتی ہے اور جنرلی اسی پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اس پلانٹ کو سال میں ایک بار اس کی مٹی سے باہر نکالا جاتا ہے ونہا ایڈینیم کے کچھ پرانٹ اوپر سے دیکھنے پر تو ہرے دکھائی دیتے ہیں لیکن مٹی سے باہر نکالنے پر ان میں اس طرح کی پرابلم سامنے آتی ہے اس طرح کی سڑی ہوئی جڑوں کو کس طرح ہٹائے جاتا ہے وہ سب میں نے کئی بار آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو میں شیئر کیا ہے پھر بھی جو ساتھ ہی میرے چینل پر پہلی بار جڑے ہیں ان کے لئے میں نے ڈسکرپسن باکس میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو کا لنک دے دیا ہے میں اس کے جڑوں کے بیچ میں فسوی کوکوپیٹ یا مٹی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں جس کے قارن ایڈینیم میں سب سے زیادہ روٹ وارڈ کی پرابلم ہوتی ہے پھر ان ایڈینیم کے پوندوں کے جڑیں اتنی زیادہ گھماودار پیٹرنے میں مر جاتی ہیں کہ ان سے ان کے بیچ میں فسی کوکوپیٹ بہت مشکل سے نکل پاتی ہے میں نے ایک بالٹی میں پانی لے کر اس کی جڑوں سے میکسیمم مٹی کو ہٹا لیا ہے بس اب ان کو کسی ہوادار جگہ پر سکھانے کی ضرورت ہے میں نے جتنے بھی ایڈینیم کی پوندوں کو مٹی سے باہر نکالا تھا ان کی جڑوں کو ٹھیک سے ساپ کر کے اب سکھانے کے لئے رکھ دیا ہے اس سے جڑوں میں ہوا کا سرکولیشن بھی ہو جائے گا اگر جڑوں میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن نہیں ہو تو تین سے چار گھنٹوں کے بعد یا پھر ایک سے دو دنوں کے بعد اس کی برانچز کو پرون کر کے ریپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جڑوں میں انفیکشن ہونے کی کنڈیشن میں ان کے خراب پارڈ کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر ایسے پوندوں کو کم سے کم ایک ہفتے کے بعد ہی ریپورٹ کیا جاتا ہے ان کے سوکنے تک میں اس کی سوئل کے انگریڈینٹ کو ٹھیک سے مکس کر لیتا ہوں اور اس سوئل مکسر کو بھی تھوڑا دھوپ میں سکھا لیتا ہوں اس بیج میں ان پھوندوں کی برانچز کو بھی پرون کر رہا ہوں جن کو میں نے مٹی سے باہر نہیں نکالا تھا پروننگ کے لیے آپ جس بھی ٹول کا یوز کریں اسے کسی سینیٹائزر کی ہلپ سے ٹھیک سے سینیٹائز کر لیں میں نے یہاں پر یہ سیمپل کٹر کا یوز کیا ہے آپ ایک سارپ بلیڈ کا بھی یوز اس کام کے لیے کر سکتے ہیں ان سبھی پھوندوں کی زیادہ لمبی برانچز کو میں نے ترچھا کٹ لیا ہے ترچھا کٹ کرنے سے ایک تو نئی برانچز کے گروہ کرنے کے لیے زیادہ سرپس ایریہ مل جاتا ہے دوسرا ایسی ترچھی برانچز پر اگر پانی پڑ بھی گیا تو وہ ترنت نیچے کی اور آ جاتا ہے جس سے روٹنگ کی چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں جب ہم ایڈینیم کے پران کی پروننگ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جسے آپ کسی نیوز پیپر یا پھر کسی ٹیشو پیپر کی ہلپ سے ساپ کر لیں اس کے بعد کا سٹیپ ہے میں اسے کٹ والے پارڈ پر فنجی سائیڈ پاڈر کو لگانا اس سے کٹ والا پارڈ ائر کے کونٹیکٹ میں نہیں آ پاتا اور اس میں سڑنے جیسی کوئی بھی پرولم نہیں آتی آپ فنجی سائیڈ پاڈر کے جگہ دالچینی کا پاڈر نیل پولیس فیبکول یا پھر ہلدی پاڈر کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے سبھی برانچز کے کٹ والے پارڈ پر فنجی سائیڈ پاڈر لگا لیا ہے اب بس ان کے گملوں کی مٹی کو باہر نکال کر اس میں نئی مٹی کو ملانا باقی ہے جن پوندوں کی جڑوں کو میں نے مٹی سے نکال کر ٹھیک سے ساپ کر کے سوکنے کے لئے رکھ دیا تھا ان کو پورے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ان میں سے جن پوندوں کی جڑیں ٹھیک ہوں گی ان کو میں ترنت نئے گملے میں نئی مٹی کے ساتھ سپٹ کر دوں گا لیکن جن پوندوں کی جڑوں میں انفیکشن ملے گا ان کو میں کٹ کر کے ایک ہفتے کے بعد ہی ریپورٹ کروں گا میرے کچھ پوندوں کی جڑوں میں روٹ روٹ کی پرابلم آئی ہے اس لئے میں ان کے انفیکٹیڈ پارڈ کو ہٹا رہا ہوں پرین اسے کٹ کرنے کا سیدھا سا رول ہے کہ اسے آپ تب تک کٹ کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو ایک کلیر وائٹ پارڈ نہ دکھائے دے جیسے یہاں پر اس کے اس پارڈ کو دیکھئے یہ کٹ کرنے کے بعد بلکل سپیت دکھائے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انفیکٹیڈ پارڈ کو پوری طرح ہٹا لیا ہے اگر تھوڑا بھی انفیکٹیڈ پارڈ پر رہ گیا تو یہ انفیکشن پھر بعد میں اور زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا اس لئے اس کام کو بلکل سہودانی سے کریں میں نے اپنے چار انفیکٹیڈ پارڈ کی جڑنوں سے خراب پارڈ کو نکال کر ان میں پنجی سائی پاورڈر لگا لیا ہے اب میں ان کو ایک ہفتے تک کسی چھائے والی جگہ میں شپٹ کر دوں گا اس کے بعد ان سبی کو نئی سائل مکسر میں ریپورٹ کروں گا اب میں فائنالی ان پوندوں کی سائل کو نئی سائل سے ریپلیس کروں گا جن کو میں نے مٹے سے باہر نہیں نکالا تھا اس کے لئے میں نے ایک نوڈل والی فورک لی ہے بس اس کام کو تھوڑا سہودانی سے کریے کیونکہ اگر اس کی جڑنوں میں تھوڑا بھی کٹ لگ گیا تو یہ پرانٹ بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کی لگ بھگ ایک انس کی مٹی کو میں نے نکال لیا ہے اب جو سائل مکسر ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو اس میں پھل کرنا ہے نئی سائل مکسر میں ورمی کمپوسٹ اور اپسوم سالٹ ہے جس کے کارانہ اب اس میں بہت جلدی نئی سوٹ ڈبل اپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بعد میں اس پر بول میل کا یوچ کروں گا جس سے اس میں گرمیوں بھر کافی زیادہ فلورنگ ہوگی اس والے پلانٹ میں تھوڑا کام انپیکسن ہے اور اسے سوکے ہوئے چار گھنٹے بھی ہو گئے ہیں اس لئے میں اس پلانٹ کو ابھی ریپورٹ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ گارڈننگ میں نئے ہیں تو ایسے پلانٹ کو ایک ہفتے تک چھائے میں سوکھانے کے بعد ہی ریپورٹ کریں اس کے لئے میں نے وہی پلاسٹک کا گملہ لیا ہے جس میں یہ پہلے لگا ہوا تھا پس گملے میں نئی مٹی کو بھننے کے بعد پلانٹ کو اتنے اوپر تک مٹی میں پلیس کریں کہ کٹ والا پارڈ زیادہ اندر نہ جائے اگر جس پارڈ کو ہم نے پنجسائٹ پاورڈر لگا کر کور کیا تھا وہ مٹی کے اندر چلا گیا تو اس میں دوارہ پھنگل اٹک ہو جائے گا اس طرح ریپورٹ کیے گئے کسی بھی پلانٹ میں پانی دینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے جب ان کے پرون والے پارڈ سے نئی برانچز نکلنا سٹارڈ ہو جائیں اسی ٹائم ان کو پانی دیں یا پھر اگر پانی دینے کے لے کر آپ کے مند میں کچھ کنفیجن رہتا ہے تو آپ ریپورٹنگ کے ایک ہفتے کے بعد بھی ان پانی کو پانی دے سکتے ہیں پینٹ پروننگ اور ریپورٹنگ کرنے کے ہر کسی کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو وہی طریقہ بتایا جو میں پچھلے کچھ سالوں سے اپنے ان پانیوں پر یوج کر رہا ہوں پھر بھی اگر آج کی ویڈیو سے لیٹڈ آپ کے مند میں کوئی بھی کوشن ہو تو مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈنگ ویڈ آر پی جے تینکس ان ہیپی گارڈنگ